دوستو راون ہندو دھارم کا کافی مہان گیانی بتا جاتا ہے ویسے تو اس کی غلطی کی وجہ سے اسے کافی بڑی سزا مل گئی باوجود اس کے بھگوان رام اور لکشمن کے انسار راون کی جتنا بڑا گیانی نہ ہی کوئی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اس کے جیسا بڑا گیانی اب تک کوئی پیدا ہو پایا ہے دوستو بتا جاتا ہے کہ اس اکیلے ویکتی کے پاس اتنا دماغ تھا جتنا کی آج کل کے چاس منوشیوں میں دماغ ہوتا ہے دوستو کل ملا کر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھلے ہی سیتا کے پہرن کے بعد دوست ویکتی مانا جانے لگا پر اس سے پہلے راون کو ہر کوئی ایک مثال کے طور پر یاد رکھا کرتا تھا دوستو جس وقت بھگوان رام نے راون کو مرتیو دنڈ دیا اس وقت سے تھوڑی دیر پہلے بھگوان رام نے لکشمن سے کہا کہ اس پوری دنیا سے ایک ایسا مہان ویکتی جانے والا ہے جا اسے کوئی سکھا گرہن کرو دوستو اس وقت بھگوان لکشمن سے راون نے کچھ تین ان باتیں ایسے کی تھی جسے سننے کے بعد ہر کوئی حیران رہ گیا دوستو اگر آپ بھی ان تینوں باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو یقین مانیے کہ ان تینوں باتوں کو آپ اپنی زندگی میں گرہن کر کے بہت بڑی بڑی پرابلم سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں سب سے پہلے چیز راون نے رکشمن کو بتایا کہ کبھی بھی اپنے سطروں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ میں نے بھالو اور بندروں کو اپنے سے کم سمجھا اور آج انہی جانوروں نے میرے لنکا کو آگ لگا دی دوستو بتایا جاتا ہے کہ راون نے راون نے رکشمن سے دوسری بات یہ کہے کہ کبھی بھی اپنے دل کی بات کسی کو بتانی نہیں چاہیے دوستو راون کے انوسار اگر ہم کسی بھی انسان کو اپنے دل کی بات بتاتے ہیں تو وقت آنے پر وہ ہمارے خلاف ان باتوں کو استعمال کر سکتا ہے تیسری چیز کبھی بھی اپنی کمجوریوں کو کسی کے ساتھ باٹنا نہیں چاہیے دوستو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اور اگر آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے دوستو ان تینوں باتوں کو دھیان میں رکھ کر آپ اپنی جیون کی بڑی بڑی کٹنائیوں کو بھی بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری جانکاری اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور نالیجبل ویڈیوز کو لگتا ہے دیکھنے اور جاننے کے لیے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا دوستو اگر آپ بھگوان شریر رام کے بھاگ تید اس ویڈیو کو بینے لائک یہ ویڈیو کا سکپ مت کی جگہ تھائیں موسیقی